جھول میں کیوں رکھاوا آپ کو بھئی system سے problem ہے آپ کو ادھر سے problem ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک power بیٹھیEd اس کو deal کرنے کے بھی کوئی شریح اصول ہوں گے نہیں شریح اصول اس کا ایک اکیڈیمنک disco آپ نے جھول میں کیوں رکھاوا آپ کو بھئی system سے problem ہے آپ کو ادھر سے problem آئے آپ بتیں آپ کریں گے کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اسلام کی روح سے تو آج کل جتنا جوانوں کے اندر یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں جس طرح سے ایک سسٹم اس کے ایک اینارکی کو اٹھایا جا رہا ہے اب بتائیں نا بھائی جن کیا کریں گے آپ اس انرجی جو آپ بیلڈ کر رہے ہیں اپنے لیکچرز کے ساتھ یہ کہاں نکلیں گے ایکسپلوڈ تو بڑا نیگٹیو کونٹیشن ہو جائے گی یہ کھپنی گیا ہے کہاں کھپیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اچھا کام یہ قوم کو اگر آپ نے بوسٹر دی ہے نا جذباتیات اس کو علم میں رکھاتا کیونکہ علم وہ مقصد آپ کا کیا ہے اس ڈیپ تک لے جا کے کیا کروانا ہے عمل کروانا ہے نا اور عمل کیوں کروانا تھا کہ وہ مزید ڈیپ میں جائے عمل اس لیے کرتا ہے نا آدمی کے مزید ڈیپ ایکسپلوڈ کرے عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کو بھی مزید ڈیپ میں جا کے جانے تو بھئی وہ یہاں پر نکالتے ہیں ہاں کم سے کم کم سے کم دین پریزرو ہو جائے گا علم پریزرو ہو جائے گا علم کی ایپلیکیشن پریزرو ہو جائے گی جذباتیات پریزرو ہو جائیں گی پریزرویٹیوز کا کام تو علمی لوگ ہی کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے آپ نے لگا دیا لو تو یہ دھرنے یہ جلسے اور یہ جذباتیات اور یہ تکاریر اور یہ اس طرح سے کانفرنسز وغیرہ یہ ہمیشہ سے رہیں گی اچھی ہیں حضاب کتاب لیکن جو ویٹیج والا کام ہے وہ علمی کام ہے اس کے لئے کتابیں ہیں علوم ہیں مطالعے ہیں اور اگر لوگ اگر اس کو چھوڑ کے ان کو لگتا ہے کہ وہ حاصل کر لیں گے معاشرے میں تو اس طرح کبھی انقلاب نہیں آیا ہے معاشرے انقلاب ہمیشہ علمی بنیادوں پر آتا ہے